چودہ آگست کی رات جب دیش آزادی کے جشنوں کی تیاری کر رہا تھا جب سی بی آئی کی ٹیم کولکاتہ پہنچ کر اپنی جانچ شروع کرنے والی تھی ٹھیک اس سے پہلے سیمینار ہال پہنچنے کی کوشش اپدروی کر رہے تھے اس رات اپدرویوں نے آر جی کر میڈیکل کالیج پہ گھس کر سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا سوال ہے کہ آخر سیمینار ہال جانے کی کوشش کیوں کی جا رہی تھی کیول چار سیکنڈ کے ایک ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ اپدروی آخر کس ارادے سے وہاں پر پہنچے تھے کولکاتہ میں نربیہ پارٹ ٹو ہونے کے بعد چودہ آگست کی رات آر جی کالیج میں جم کر ہوئی توڑ پوڑ کے بیچ آج ہم ایک اور حقیقت بے پردہ کر رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھئے جہاں جم کر گالی گلوچ ہو رہا ہے لیکن ہم اس ابھدرتہ کو سنا نہیں سکتے لیکن اب اس کے آگے سنیے ہو گیا سیمینار ہال چل سیمینار ہال یہ آوازیں بتا رہی ہیں کہ اس رات کسی گہری ساجش کو انجام دیے جانے کی ہر سمبھو کوشش ہو رہی تھی سیمینار ہال جانے کی بات بول کر تین لوگ سینڈیوں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں ایک ویقتی جو کیمرے میں دکھائی نہیں پڑ رہا وہ بھی ان کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے سوال ہے کہ کیا سبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی کیا کسی آروپی کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی اپدروی سیمینار ہال کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے آپ کو بتا دے کہ یہ وہی سیمینار ہال ہے جہاں لیڈی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی تھی جس کے بعد اب جانچ ایجنسی ایک ایک سبوت جھٹا کر اس کی کڑیا جوڑنا چاہتی ہے اس بیچ سی بی آئی کی گرفت میں آئے ہتیا کے آروپی سنجے روی کو پولیس بیرک میں پوشتاش کے لیے پہنچی ہے اس سے پہلے آروپی سنجے کو بھون پور لے کر بھی سی بی آئی اس کے گھر پہنچی ہے اس بیچ انصاف کی مانگ تیج ہوتی جا رہی ہے آج بھی دیش کے کئی حصوں میں نیای کی مانگ ہوتی رہی آپ ہمارا ساتھ دو تاکہ ہی نیشنل مدہ بنے اور جلدی سے جلدی انصاف ملے ہمیں بھی اس بہن کو بھی جو کتل ہوئی تھی اور جلدی سے جلدی ہماری ہٹکال کا کتم جو بچا رہا ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے سو ان کے اگینسٹ میں جو آج کا پروٹیس لگا ہے وہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہے جیسے 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 آگے بڑھ رہی ہے ہتیا کی گھتھی کی ایک ایک کڑی اب جڑتی دکھائی دے رہی ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا اور سی بی آئی کی چارچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے لیڈی ڈاکٹر کے ہتیاکان کا ایک ایک سچ باہر لانے کے لیے کسی کو بھی کلین چٹ نہیں دی جا رہی سی بی آئی آر جی کر میڈیکل کالیج کے پور پرنسپل سندیپ گھوش سے کئی گھنٹوں کی پوچھتا آج کر چکی ہے اور اب بھی انہیں سوالوں کے جواب دینے ہیں اس بیچ پرنسپل کا اتحاس کسی کالے چٹھے سے کم نہیں دکھائی دے رہا ڈاکٹر سندیپ گھوش کا سچ انہیں کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بتا رہے ہیں یہ خلاصے حیران کر دینے والے ہیں آر جی کر ٹرینی ڈاکٹر ریپ اور ہتیا کان کا سچ سامنے لانے کے لیے سی بی آئی پوچھتاچ میں جھٹی ہے تو دیش بھر میں ایک اور نام بنگال کی بیٹی سے ہوئی بربرتہ کے بعد لگاتار گونج رہا ہے نام ڈاکٹر سندیپ خوش کا پور پرنسپل آر جی کر میڈیکل کالیج کولکاتا ڈاکٹر سندیپ سرجن اور اورتھوپیڈکس کے پروفیسر بھی ہیں یہ وہی پرنسپل ہے جس نے ڈاکٹر کے ریپ مرڈر کو سوسائیڈ بتایا تھا لیکن بعد میں گھٹنا سے دھکی ہونے کی بات کہہ کر اپنے اس پدھ سے استیفہ دیا تھا جس سے یہ کبھی ہمیشہ چپکا رہنا پسند کرتے تھے خبروں کے مطابق اس کا رسوک ایسا تھا کہ اس نے دو دو بار اپنا ٹرانسفر تک رکھوایا تھا آج کور میڈیکل کالیج اور اسپطال کے پورو ادھیاکش سندیپ گھوش کے خلاف لگاتار آروق ردتے رہے لیکن ہر بار وہ بچتے رہے کبھی چھاتروں کے ساتھ دورویہ بہار کرنا یا پھر ترہ ترہ کا کانون بنانا جو بے بجھا چھاتروں کو پریشان کر رہا تھا یا پھر ان کا پولٹیکل کنیکشن لیکن لیڈی ڈاکٹر کی درندگی کے ساتھ ہتیا کی گھٹنا پہلے ڈاکٹر سندیپ گھوش باملے کی جانچ کیلئے بلائے جانے پر آنکانی کر رہے تھے لیکن آخرکار سندیپ گھوش سے پوچتاج کیلئے سندیپ گھوش نے اتنے سوالوں کی فہرست تیار کی ہے کہ اگر کسی ایک کبھی جواب شک کو یقین میں بدل دے تو پورو پرنسپل سندیپ گھوش کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں ان میں سے کچھ سوال بہت اہم ہیں جیسے سوال نمبر ایک پرنسپل کب بنایا گیا پہلے پوسٹنگ کہاں تھی سوال نمبر دو گھٹنا کے بارے میں کب اور کیسے پتا چلا سوال نمبر تین پولیس کو کس نے کب کال کیا اور کیا بتایا سوال نمبر چا پولیس کس وقت آئی اور کتنے پولیس والے تھے سوال نمبر پانچ آپ کو کس نے بتایا تھا یہ سوسائیڈ کا کیس ہے آپ کو بتا دی کی پور پرنسپل پر پہلے برشتہ چار کے آرو بھی لگے ہیں یہی نہیں ایک چھات ان سے تنگ آ کر آتما حتیہ تک کرنا چاہتا تھا وہ بہت ہی کرپٹیڈ آدمی ہے وہ آر جی کر میڈیکل کالیج میں سٹوڈنگ لوگ کو فیل کرانا ٹینڈر آرڈر بیکر کی دویس پرسن کمیشن لینا اور انہیں ہوسٹل وغیرہ آلٹمنٹ میں پیسہ لینا سٹاپ سیلیکشن کمیشن بطلب آر جی کر میں جو بھی کام ہوتا تھا پوستنگ ہو ٹرانسفر ہو ہوسٹاپ شیف ہو سب جگہ وہ پیسہ کھاتے تھے صرف یہی نہیں ایسا نہیں ہے کہ سندیب گھوش پہلی بار کسی ویواد میں پھسے ہو اس سے پہلے بھی 31 ماہ 2023 میں پسچیم منگال سرکار نے ڈاکٹر سندیب گھوش کی جگہ ڈاکٹر سندیب گھوش کو پرنسپل بنایا تھا لیکن 24 گھنٹے کے بھیتر ہی آرڈر واپس لینا پڑا 11 ستمبر 2023 کو بھی ڈاکٹر گھوش کا ٹانسفر مرشد آباد میڈیکل کالیج کیا گیا لیکن مہینے بھر کے بھیتر ہی انہیں پھر بحال کر دیا گیا 2023 میں ڈاکٹر گھوش کے خلاف جانچ کے لیے کمیٹی بنی تب بھی ہیلتھ سیکریٹری کو آدیش واپس لینا پڑا جو ان کے لیے آندولین کرتے ہیں آندولین بھی وہ خود کرواتے ہیں پاورپول ہونے کے لیے اپنا انکلین بڑھانے کے لیے گارڈمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے اس کے پہلے ایک آندولین ایک مہینہ کے اوپر چلا تو وہ سب ایک ماسٹر مائن ان کا پلان ہے یہ بھی ان کا ایک پلان کا یہ آئی ویش اور کچھ نہیں اور پھر جو ہے آٹھ گھنٹے کے اندر ان کو نیشنال میڈیکل کالیج کا پرنپل پول دیا گیا کابروں کے مطابق ڈاکٹر سندیب بھوش نے جانچ میں شامل ہونے سے پہلے اپنی جان کا خطرہ بھی بتایا ہے سوال ہے کہ ڈاکٹر سندیب بھوش کو کس سے اپنی جان کا خطرہ ہے پھلاہاں ان کے سامنے سہی سہی سب کچھ اگل دینے کا دباو ہے کولکٹا سے سومیت سین گھتا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا